جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں رائل نیوز بیرو آفیز یہاں پر آج ہمارے ساتھ عام لوگ پارٹی جو گجناوالا کے جو پارٹی ایک ماظرے وجود میں آئی ہے آئیے اس وقت ان کے چیرمن ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ رائل نیوز کے آفیز میں یہ تشریف لائے اور ان کا کیا جنڈہ ہے یہاں آنے کا کیا مقصد ہے یہ ان سے جانتے ہیں جی جی بہت شکریہ سب سے پہلیت میں رائل نیوز کا مشکور ہوں کہ جناب وہ ہماری طرح ہی جیسے ہم لوگوں کی آواز ہم اٹھا رہے ہیں رائل نیوز بھی عام لوگوں کی آواز بلنگ کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں میں مجبور ہو گیا ہوں کہ رائل کے آفیز میں آیا جائے وہ آپ کو مبارک دی جائے کہ آپ بھی مبارک بارک مستحق ہیں آپ پوری ٹیم رائل نیوز کی اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ ایشو ہائیلیٹ کر رہے ہیں یقین کیجئے یہ بہت بڑا جہاد ہے میں رائل نیوز بھی مبارک بارک پیش کرتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ جہاں گجران والا میں آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ فوٹ پوائنٹ شروع ہوئے ہیں جس میں برگر پوائنٹ ہے شوارما وغیرہ وغیرہ ہوتل ہیں ان کو کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے اب پتہ نہیں وہاں جو چکن آرہا وہ کیسا ہے بھائی وہ حلال ہے کیسا ہے ان کو چیک کرنے کے لیے کوئی میار کے لیے کوئی پیمانہ یہاں ہے ایک تو دوسرا کہ پنجاب فوٹ حالتی جو شباز شریف نے بنائی ہے وہ صرف میں سمجھ سے اڑنا رہی ہے اس پر پلیٹیکل کوئی چیز نظر نہیں آ رہی جو تو بندہ دکاندار یا ہوتل یا کس جا کے وہ سیٹنگ کر رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے بھائی مافی ہے اس کو جو نہیں سیٹنگ کر رہا ہے اس کو جرمانے ہو رہے ہیں کیوں سب کو برابرگی نگاہ سے دیکھا جائے ایک ریٹ مقرر کیا جائے گجرانہ والا میں کوئی بھی پرائس کنٹرول کمیٹی کامری کا رہی ہے جناب آج چلے جائیں بیکری اپنی مرجی سے چیزیں سیل کر رہے ہیں کیک پونٹ اپنی مرجی سے لگ رہے ہیں آپ مٹھائی کے دکان پر چلے جائیں چھ سو روپے کلو سے لے کے بائی سر بے کلو تک مٹھائی ہے بائی مجھے بتائیں یہ خدا کے آسر ملک چاہ رہا ہے کیا یہ شہر خدا کے آسر پر چلیں گے یہ جو بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں ڈی سی بیٹھا ہوئے ہیں کمیشن بیٹھا ہوئے ہیں فوڈ آٹھارٹی جو بیٹھے ہوئے ہیں کسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں کون جا کے چیک کرے گا عوام کو میرا ہیلکون لگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا کہ یہ زہر کھائیں مجبور ہو جائیں پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے کہ جناب فاس فوڈ دنیا چھوڑ رہی ہے اور پاکستان میں ہمیں فاس فوڈ کی طرف آ رہے ہیں خدا رہا فاس فوڈ کو چھوڑیں میں عوام سے اپیل کروں گا آپ اپنا سیرا پیسہ جو ڈاکٹروں کا پس لگاتے ہیں یا آپ اپنی حیثیت پر لگاتے ہیں خدا کے لیے وہ آپ جو نا اب تلیم پر خرچ کریں کہ پاکستان مضبوط پاکستان بن سکے جی آپ نے سنا عام لوگ پارٹی کے چین مین کا کیا کہنا تھا کہ یہ جو عوام ہیں ان کو چاہیے فاس فوڈ کو چھوڑیں جو یہ پیسہ فاس فوڈ پر لگاتے ہیں یہ اپنی تلیم ایڈیوکیشن کے اوپر لگانا چاہیے اور اچھی ایڈیوکیشن اپنے بچوں کو دینی چاہیے آئیے اس وقت ہمارے ساتھ زلائی جو پریزیڈنٹ ہیں وہ موجود ہیں عام لوگ پارٹی کے ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں رائل نیوز پر حاضر ہوئے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ جہاد کر رہے ہیں میں نے دیکھا ان کے اکثر خبریں سنی ہیں کہ یہ جو کچھ ہم کرنا چاہ رہے ہیں یہ وہی کام کر رہے ہیں اور میں حکمرانوں سے یہ التماز کروں گا یہ درخواست کروں گا کہ حکومت بنا کر محلوں میں اور اپنے ایوانوں میں جاگ تک نہ رہیں یہ عوام تک جاگ عوام کا دکھ درد دکھیں اور کیا عوام جو کس طرح گزر رہی ہے ان پر گندہ پانی پی رہی ہے فوڈ جو ہے اس پر کوئی پتہ نہیں یہ کہاں سے آ رہا ہے زندہ ہے مردہ ہے کس طرح انہوں نے کیا ہے اور یہ پتہ نہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے اس کو صحیح کیا جائے ہدا کرے کہ یہاں پر کوئی ایسی قیادت آئے جو اس ملک کی قائع پڑھ دے جی آپ نے سنا ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جو حادمیالہ پنجاب کا نہرہ ہے کہ صحت مند پنجاب جس کے اوپر انہوں نے ایک نئی اب پنجاب فوٹ ہارٹی ایک قائم کی ہے یہ بھی ایک نام کی حد تک ہی رہ گئی ہے ان کے اندر بھی ایک ٹیم ایسی ہے جو باہر جا کر ان کے ریٹ تیہ کرتی ہے اگر جو تو ان کے مطابق چلتا ہے وہ ٹھیک ہے اگر ان کے مطابق جو نہیں چلتا اس کو باری جرمانے کیے جاتے ہیں جی